اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں جی دیسی موری کا شوربہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ پار رہی ہے تو اس موسم میں ہمیں زیادہ تر شوربے والی چیزیں ہی کھانی شاہی ہیں تو سب سے پہلے میں نے آئل لے لی ہے یہ تین سے چار ٹیبل سپون لی ہے تو میں نے اور دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال دی تھے اس کے اندر آئل بہت کم ڈال لیا ہے آپ نے اس کے اندر کیونکہ یہ یخنی کی طرح سالن بنتا ہے جیسے یہ پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ہم پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جی اپنا چکن اچھی طرح یہ پیاز کو آپ نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے جیسے یہ لائٹ براؤن ہوگا تو اب ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر چکن یہ ایک پورا چکن ہے اور اسے ہم اچھی طرح بھونیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم بیف بنا لیں یا مٹر بنا لیں بلکل اسی طرح بنتا ہے مٹر اور بیف کی طرح اور اس کو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اسے غم از کم ہمیں دس سے پندرہ منٹ تک بھولنا ہوگا اور اس کے اندر پھر ہم لسن ادرہ کا پیس ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سے میں نے ثابت گرم سالہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اب اسے ہم اچھی طرح مونیں گے تاکہ جو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر بہت کم سالہ ڈلتے ہیں اس کے اندر میں صرف حلدی اور کالی میرچ ڈالوں گے یہ یخنی ٹائپ سالہ بنے گا جسے آپ سوپ کی طرح یخنی کی طرح بھی پی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں چاول بھی کھا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جیسے موسم تھنڈا ہے آج کل تو یہ سوپ وغیرہ ہی ہمیں استعمال کرنے چاہیے زیادہ بے شک وہ چکن کا ہو بیف کا ہو مٹن کا ہو یا سبزیوں کا ہو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا نمک ایڈ کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ مرگی کے اندر بھی اچھی طرح نمک مکس ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جی ہلدی ہاف ٹریڈ سپون میں نے اس کے اندر ہلدی ڈال دی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر بھر کے کالی مرچ کا آپ کو پتا ہے ہلدی ہمارے جسم کے اندر بہت سے ایسے کام کرتی ہے جس کو کھانے سے ہمارے بہت سے انفیکشن جو ان سے وہ دور ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانوں میں ہلدی کا بھی استعمال کریں بعض لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں مگر کھانے میں ہلدی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اب اس کی بھی اچھی طرح بنائی کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جی پانی میں پہلے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اس کا پیاس جو اچھی طرح وہ ریزول بوجھے ورنہ وہ اوپر آتا تیارتا وہ اچھا نہیں رکھتا اور پھر میں اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیا تھا کہ اس کو میں تقریباً 20 سے 25 منٹ ویڈ لگائے تھے تو پھر یہ مزیدار سا شوربہ تیار تھا یہ سٹیم کی وجہ سے ہوا ہے کیمرے میں تو آپ یہ دیکھیں یہ مزیدار سا شوربہ تیار ہو چکے ہیں چلیں اب آپ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک بول میں نے لیا ہے اس کے اندر میں اب یہ شوربہ اور شکرہ آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ برکل اسی طرح تیار ہوتا ہے جیسے آپ سمجھیں بیف ہے یا مٹن ہے اس کا شوربہ عام جو ہم فارمی مرگی کھاتے ہیں اسے بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اسے آپ بنائیے گا سردیوں میں انجوائے کیجئے گا اس کو بنا کے کیونکہ جیسے آج کل موسم ہے نزلہ زکام خانسے بغیرہ سب کو ہو رہا ہے تو اس شوربے سے بہت فرق پڑتا ہے اسے بنائیے گا اور خوب انجوائے کیجئے گا اس کے اندر آپ ایکسٹرا سے اوپر سے کالی مرچے میں ڈال کے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ سب کے ساتھ بھی مزے کا رکھتا ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی کالی مرچے ڈالیں گے یہ دیکھیں جی مزے دار سا یخنی والا سالن تیار ہے اسے سردیوں میں کھائیے اور خوب انجوائے کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے امید ہے آپ کو میری ریسپے سے پسند آتی ہیں تو پیس سے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ